بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین مطرم آج کی ویڈیو میں ہم پاکستانی ایف سکسٹین تیارے کا بھارت کے ایک ایسے تیارے کے ساتھ کمپیریزن کرنے جا رہے ہیں کہ جو تیارہ ابھی بھارت نے خریدا ہی نہیں تھا کہ اس کے چرچے بھارت میں ہونے لگ گئے تھے مگر اب تقریباً چھیں ایسے تیارے بھارت کے پاس موجود ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ بھارتیوں کی خوش فریمی کے سلسلے کتنے دراز ہو سکتے ہیں جی ہاں ناظرین مطرم آج ہم انڈین رافیل اور پاکستانی ایف سکسٹین تیارے کا موازنہ کریں گے جن میں ہم ان دونوں تیاروں کے سائز سے لے کر ان کو بنانے والی کمپنیز اور ان میں لگے ہوئے اتیاروں کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ ان تیاروں کے بارے میں باقی ممالک کی کیا رائے ہے اور ان تیاروں کو دنیا کے کتنے ممالک استعمال کر رہی ہیں موسوں سے گزارش ہے کہ وہ بھی پہلے یوٹیوب کے اس منفرید چینل سرچ پوائنٹ کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ معلومات پر مبنی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے ناظرین مطرم اگر پہلے ایک نظر ڈالیں ایف سکسٹین تیارے پر تو یہ ایک فور جنریشن کا حامل لڑاکہ تیارہ ہے جس کی پر یونٹ کاسٹ تیس میلین یو ایس ڈالرز ہے جبکہ دوسری طرف اسی نظر سے اگر رافیل کو دیکھا جائے تو رافیل تیارہ اس معاملے میں تھوڑا سا اپگریڈ نظر آتا ہے کیونکہ رافیل فور پوائنٹ فائیو جنریشن کا حامل تیارہ ہے مگر اس کی پر یونٹ کاسٹ ایک سو تیس میلین یو ایس ڈالرز ہے دوستو ایف سکسٹین تیارے کی اگر سپیڈ کی بات کریں تو اس کی سپیڈ ٹو پوائنٹ فائیو میک ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تیارہ دو ہزار پانچ سو تیس کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے سفر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جبکہ رافیل کی اگر بات کریں تو اس کی رفتار تقریباً دو ہزار دو سو تیس کلومیٹر فی گھنٹہ ہے دوستو اگر اس کے بعد ہم ان دونوں تیاروں کی کمبیٹ رینج کی بات کریں تو یہاں پر رافیل کو واضح برتری حاصل ہے وہ اس طرح کہ ایف سکسٹین کی کمبیٹ رینج پانچ سو چالیس کلومیٹر ہے جبکہ رافیل تیارے کی کمبیٹ رینج اٹھارہ سو پچاس کلومیٹر ہے لیکن ان تیاروں کی اگر فیری رینج کی بات کریں تو رافیل کی فیری رینج تین ہزار سات سو کلومیٹر ہے جبکہ ایف سکسٹین کی فیری رینج ایک ہزار ستر کلومیٹر ہے ناظرین مطرم اسی طرح آگے بھی سنیئے کہ اگر ان دونوں تیاروں کا ریٹ آف کلائن اٹھنے کی صلاحیت رکھتا ہے جبکہ ایف سکسٹین تیارہ پچاس ہزار فٹ پر منٹ اوپر اٹھنے کی صلاحیت رکھتا ہے ناظرین مطرم اس کے علاوہ اگر بات کریں ان تیاروں میں لگے ہتھیاروں کی تو رافیل میں فرانسیسی ایم بی ڈی اے میٹیور میزائل لگائے جا سکتے ہیں جبکہ ایف سکسٹین میں امریکی ساختہ آئی ایم بی ڈی وان ٹونٹی میزائلوں کا استعمال کیا جاتا ہے ناظرین مطرم ان تیاروں میں استعمال ہونے والے یہ میزائل ایک سو کلو میٹر کے حامل ہیں جبکہ ایم رام وان ٹونٹی میزائل کی رینج ستر کلو میٹر ہے اس کے علاوہ اگر ان دونوں میزائلوں کی سپیڈ کی بات کریں تو دونوں کی سپیڈ ایک ہی جیسی ہے مطلب میک فور کی سپیڈ سے اپنے حدف کی طرف بڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس کے علاوہ روان سال میں ایک ایم بی ڈی ای میکا نامی ایڈ ٹو ایر میزائل بھی استعمال کیا گیا ہے جس کی رینج اسی کلو میٹر ہے اور اس کے مقابلے میں ایف سکسٹین تیارے میں اے آئی ایم سیون سیپرو نامی ایڈ ٹو ایر میزائل استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد اگر ہم شارڈ رین میزائلوں کی بات کریں تو ایف سکسٹین میں آئی آر آئی ایس ٹی نامی میزائل بھی لگایا جاتا ہے جس کی رینج 30 کلومیٹر ہے جبکہ رافیل میں شارٹ رینگ کی حامل میزائل آر 550 میجک ٹو میزائل لگایا جاتا ہے جس کی رینج صرف 15 کلومیٹر ہے ناظرین مطرم اس کے علاوہ جو اضافہ پاکستان کے پاس موجود ایف سکسٹین میں دیکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ان میزائلوں کے علاوہ ابھی تک کسی نئے میزائل کو رافیل میں انسٹال نہیں کیا گیا جبکہ ایف سکسٹین میں اس کے بعد اے آئی ایم سائیڈ وینڈر میزائل کا اضافہ ہے بلکہ ایف سکسٹین میں پاکستان نامی میزائل کا بھی اضافہ ہے جس کی رینج 20 کلومیٹر ہے تو دوستو اس سے پہلے جن میزائلوں کا ہم ابھی تک ذکر کر رہے تھے وہ ایر ٹو ایر میزائل تھے لیکن اب ہم ایک نظر ڈالتے ہیں ان تیاروں میں لگائے جانے والے ایر ٹو گراؤنڈ میزائلوں پر جن میں ایف سکسٹین تیارے میں ایڈی ایم جس کی رینج 22 کلومیٹر ہے اس طرح کے چھے میزائل اس تیارے میں لگائے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ چار ایڈی ایم ایٹ ہارمون میزائل کا بھی استعمال کیا جاتا ہے جن کی رینج 150 کلومیٹر تک کی ہے دوستو تیسرا لانگ رینج ایر ٹو گراؤنڈ میزائل ایڈی ایم وان ففٹی ایٹ ہے جس کی رینج 370 کلومیٹر ہے اس کے بعد ہم اگر رافیل میں لگائے گے ایر ٹو گراؤنڈ میزائلوں کی بات کریں سورہ فیل میں ایم بی ڈی ای اپاچے میزائل ہیں جس کی رینج 140 کلومیٹر ہے جس کے بعد سٹانپ شیڈو ای جی ایم میزائل ہے جس کی رینج 560 کلومیٹر ہے ناظرین مطرم میزائل کی رینج اگر اس سے بھی زیادہ ہو تو بھی اس وقت کچھ فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا جب تک میزائل اور تیارے میں لگے ہوئے ریڈار کی رینج وہاں تک نہ ہو جہاں تک میزائل کی رینج ہے اس کے بعد WSM ہیمر میزائل ہے جس کی رینج 60 کلومیٹر ہے اس کے بعد SI30L میزائل ہے جس کی رینج 11 کلومیٹر ہے ناظرین مطرم اب ہم اگر ان تیاروں میں لگائے گئے انٹی شپ میزائلوں کی بات کریں تو رافیل میں اس مقصد کے لیے صرف ایک ہی میزائل ہے جس کو 1M30 ایگزوزسٹ کا نام دیا جاتا ہے اس میزائل کی رینج 80 کلومیٹر ہے جبکہ دوسری طرف F16 میں لگائے ہوئے انٹی میزائلوں کی اگر بات کریں تو اس میں AGM1 میزائل لگایا گیا ہے جس کی رینج 280 کلومیٹر ہے ان تیاروں میں لگے ہوئے بام کی بات کریں تو رافیل میں صرف ایک ہی قسم کا بام استعمال کیا جاتا ہے جس کو Mark 82 کہتے ہیں جبکہ F16 میں CBU 86, 89 اور CBU 97 کے علاوہ Mark 82, 83, 84 اور GBU 39 کے علاوہ بھی کئی اقسام کے بامز لگائے گئے ہیں رافیل ایک نیوکلئر بام بھی لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے جبکہ F16 دو اقسام کے نیوکلئر بام لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے رافیل میں 30 ایم ایم کی جبکہ F16 میں 20 ایم ایم کی گن کا استعمال کیا جاتا ہے F16 میں لگائی ہوئی گن کا ریٹ آف فائر 6090 راؤنڈ پر منٹ ہے جبکہ رافیل میں لگائی ہوئی گن کا ریٹ آف فائر 2050 راؤنڈ پر منٹ ہے ناظرین محترم اس تیارے کی اگر مانگ کی بات کریں تو دنیا کے تقریباً 30 کے قریب ممارک ایسے ہیں جو F16 تیارے کو استعمال کر رہی ہیں اور یہ تیارہ مختلف فائٹس میں حصہ لے چکا ہے نہ صرف حصہ لے چکا ہے بلکہ کئی بار کامیابیاں سمیٹ چکا ہے مگر اس کے مقابلے میں ہم رافیل کی بات کریں تو اس کو صرف فرانس ایر فورس انڈیان ایر فورس اور قطر ایر فورس ہی استعمال کر رہی ہے اور ابھی تک رافیل نے کوئی ایک بھی تیارہ نہیں گرایا دوستو رافیل کی لیند 15.30 میٹر اس کی ہائٹ 4.30 میٹر جبکہ اس تیارے کا ونگ سپین 10.9 میٹر ہے دوسری طرف اگر ہم F16 تیارے کی بات کریں تو F16 تیارے کی لیند 14.8 میٹر ہائٹ 4.8 میٹر دوستو یہ ایسی باتیں ہیں جن میں رافیل کو فوکیت حاصل ہے مگر بہت سی ایسی سلائٹیں ہیں جن میں کمبیٹ ٹینگ قابل ذکر ہیں کہ جن میں F16 تیارے کو رافیل پر واضح برتری حاصل ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ معلوماتی ویڈیو بھی آپ کو اپساند آئی ہوگی ویڈیو اپساند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی تجویز سے ضرور اگار ہیے گا تو دوستو اب تک کی اپ ڈیٹس کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان موسیقی موسیقی موسیقی